وزیر اعلیہ ہاؤس قیبر پخت انقوا پی ٹی آئی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا بشرا بی بی بھی احتجاج کو کامیان بنانے کے لیے متحرک ہزارہ مالکنڈ اور بلوچستان کے عدداروں کا اجلاس بشرا بی 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 نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا تحریک انصاف قیبر پخت انقوا میں اقتلافات سامنے آگئے پشاور کے جنرل سیکریٹری تقدیر علی نے اوتے سے استفادے دیا ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور میاں نواز شریف لاہور پہنچ گئے دونوں رہنماں ترکش ایڈ لائن کی پرواز سے وطن واپس آگئے نواز شریف نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی سازش قرار دے دی بلوچستان اسمبلی کے حلقے پی بی آرٹ سبی کے نشس پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس محتل پنجاب میں مصنوعی بارش کے اثرات نمائی ہونے لگے اس موقع میں معمولی کمی آگئی لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرس میں دوسرے نمبر پر آگیا 294 ائر کالٹی انڈیکس ریکارڈ ملکی سطح پر ملتان پہلے لاہور دوسرے اور اسلام آباد تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی کا دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے سنجید اقدامات کرنے کا مطالبہ خبر پختنخواہ اور بلوچستان میں امن کی بحالی پر زور مسائل کے حل کے لیے ڈالاگ کیے جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کی پریس کانفرنس سابق ٹیسٹ کرکیٹر آقیب جاوید کو پاکستان وائیڈ والٹرکیٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا امکان زبابوے اور آئندہ سیریز میں ذمہ داریاں دینے پر غور اور وادیہ کا غان میں دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے برفاری جاری بابو سر ٹاپ اور دیگر علاقوں میں ہر شہ پر سفیدی چھا گئی